شاہد خاکان عباسی نئے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی چھٹی لندن سے واپسی کے بعد شہباز شریف کا وزیراعظم ہاؤس میں رہنا مشکل ہو گیا لندن سے جو حکم ملا شہباز شریف اس پر عمل درامت کرنے میں ہچکانے لگے کیا مریم نواز نواز شریف کی پولیسی پر عمل درامت کرنے کے لیے عباسی ایک بیسٹ آپشن ہے نون لیگ میں بغاوت کی بو آنے لگی ایک تیاناتی نے پاکستان کی سیاست کو اتھل پتھل کر رکھ دیا کیا آرمی چیف لگانے کے لیے پہلے وزیراعظم لگایا جائے گا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ نون لیگ اس وقت کیوں اندرونی انتشار کا شکار ہے مریم نواز کیوں عباسی صاحب کو وزیراعظم بنانا چاہتی ہیں ویڈیو میں مزید آگے بھرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین اکرام مریم نواز نواز شریف کا لندن پلان فلیل ہو چکا ہے امران خان کو ایک بڑی وکٹری ملی ہے اب خبر ہے کہ نون لیگ کی وہ قیادت جو پرو نواز شریف گروپ ہے وہ چاہتی ہے کہ شہباز شریف کے وزیراعظم ہوتے ہوئے یہ مسائل ایسے ہی چلتے رہیں گے ہمیں اگر نواز شریف کی پولیسی نافذ کرنی ہے تو شاہد خاکان عباسی کو وزیراعظم بنا دیا جائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اس عباسی صاحب وزارت لینے سے انکار کر دیا تھا وہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے وزیراعظم رہ چکے ہیں شاہد خاکان عباسی کو مریم نواز کے بہت کلوز سمجھا جاتا ہے شاہد خاکان نے بھی ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ وہ شریف خاندان کے ساتھ وفادار ہیں ناظرین اکرام لیکن اس حوالے سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے ایک تو یہ نونلی کی حکومت ہے نہیں اس میں باقی جماعتیں شامل ہیں کیا وہ اس پلان پر راضی ہو جائیں گی یا نہیں پیپلز پارٹی جے یو آئی اور ایم کیو ایم بہت اہم ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک جماعت الگ ہوتی ہے تو حکومت ویسے ہی گھر چلی جائے گی اور نواز شریف ایسا کیا چاہتے ہیں جو ان کو یقین ہے کہ شہباز نہیں کر سکتا ناظرین اکرام پاکستان مسلم اگنون کے سینئر رہنما اور سابق وزیراعظم شاہد کا کاناباسی نے موجودہ صورتحال میں ملکی حالات بہتر بنانے کا فارمولا بتا دیا پاکستان کے حالات بہتر بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے مفادات سے باہر نکلیں جو سیاستدان اپنی عزت نہیں کر سکتے وہ ملکی عزت کیا رکھیں گے آج ہمیں اپنی سیاست کو پیچھے اور ملک کو آگے رکھنا ہوگا شاہد کا کاناباسی کا سب کو ساتھ لے کر چلنے کا فیصلہ ہمیں پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے لڑائی بہت ہو چکی اب صلاح کر لیں ملک کا سوچیں اپنا نہیں ناظرین اکرام وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار نے نون لکھ کے وفد کے ہمراہ اتحادی راہنماوں سے ملاقات کر کے اہم تقرری پیچھے کے لانگ مارچ اور ملکی سیاست پر تبادہ خیال کیا ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر اسحاگڈار نے لیگی وفد کے ہمراہ سابق صدر عاصف علی زرداری وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور مولانا فضل رحمان سے ملاقاتیں کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں نون لکھ کے وفد نے اتحادی راہنماوں تک نواز شریف کا اہم پیغام بھی پہنچایا ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی اتحاد نے آئندہ دنوں ہونے والی اہم تیاناتی کے حوالے سے بھی بقائدہ مشاورت شروع کر دی ہے ناظرین اکرام پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے پیالی میں توفان برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس میں کوئی کامیابی نہیں مل رہی اب تو ایسی خبریں آ رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ کیس کہیں الٹانا ہو جائے عمر فاروق کا نام ای سی ایل انٹرپول سے کیوں کب اور کیسے نکالا گیا عمران ریاض خان کا تہل کا آخر زنکشاف گھڑی کے پیچھے پاکستان کے طاقتور ترین لوگ پڑے تھے کہ انہیں پتا چل سکے گھڑی کہاں ہے اب اسٹیبلشمنٹ کو پتا چل گیا ہے کہ گھڑی عمر فاروق کے پاس ہے اس لیے اس کے کیس ختم کر کے اس سے بیان حلفی لیا جوا رہا ہے ناظرین اکرام عمران ریاض نے کہا ہے کہ کچھ عرصہ کب تک اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ گھڑی کہاں ہے وہ تو اس تلاش میں تھے کہ پتا چل سکے گھڑی کس کے پاس ہے گھڑی پہلے اسلامباد میں کسی کو بیچی گئی جس سے کسی اور نے خریدی اور اس طرح یہ کرتے کراتے عمر فاروق تک پہنچ گئی عمران ریاض نے دعویٰ کیا کہ عمر فاروق جو کہ دبائی میں مقیم ایک کاروباری شخص ہے یہ موڈل اور اداکارہ سوفیا مرزا کا سابق شوہر ہے ماضی میں اس کا اداکارہ کی بیٹیوں کے ساتھ جو معاملہ رہا اور اس کا نیجی معاملہ ہے البتہ اداکارہ نے اس پر کیسز کرائے جو کہ شہزاد اکبر نے اداکارہ کے کہنے پر درج کرائے ناظرین اکرام عمران ریاض نے انکشاف کیا کہ اب عمر فاروق اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ لگ چکا ہے کہ وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمر فاروق کو کیسز ختم کرنے کا لالس دے کر اس سے ایک ایسا بیان حلفی لیا جائے جس پر اپنی مرضی کی تحریر درج ہو سکے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسلامباد کا ایک طاقتور شخص عمر فاروق کا نام انٹرپول اور ایسیل سے نکلوانے کے بعد اب اس سے ڈیل کی کوشش میں ہے ناظرین اکرام آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے بہاولپور اور اکارا کینٹ کا الویدائی دورہ کیا آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر حاضری دی آرمی چیف کی پاک پوچ کی تربیتی میار اور اپریشنل تیاریوں کی تعریف آرمی چیف نے خیر پور میں فائر پاور مشکو کا مشاہدہ بھی کیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات اہمہ آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوہ نے بہاولپور اور اکارا کینٹ کا الویدائی دورہ کیا آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر پھول ٹڑھائے اور فاتحہ خانی کی ناظرین اکرام آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے بہاولپور اور رکارا میں افسران اور جوانوں سے خطاب کیا پاک فوج کے سپا سلار جنرل کمر جوید باجوہ نے خیر پور ٹامے والی میں فائر پاور مشکو کا مشاہدہ بھی کیا بہاولپور کور کے ٹروپس کی جے ایف سیونٹین لڑاکہ تیاروں کے ساتھ مشکے ہوئیں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے تربیتی میار اور اپریشنل تیاریوں کو بھی خوبصر آہا ناظرین اکرام نون لی کی پلاننگ تھی کہ وہ کسی بھی طرح نئے آرمی چیف کی تیاناتی کو روک کر موجود آرمی چیف کے ساتھ ہی اپنا وقت گزار لیں گے کیونکہ نون لی قیادت کا ماننا تھا کہ اگر نئے آرمی چیف آ گئے اور میرٹ پر فیصلے ہونے شروع ہو گئے تو معاملات ان کے حد سے نکل جائیں گے فوج پاکستان کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے فوج کے ادارے کو اگر کمزور کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو کمزور کر دیا جائے گا اور ہمارا نیوکلر پرگرام بھی خطرے میں پڑ جائے گا ناظرین اکرام یہی وجہ ہے جو امران خان نے بہتر فیصلے کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج جو بھی نئے آرمی چیف کے لیے فیصلہ کرے گی انہیں قبول ہوگا امران خان نے وضاحت کی کہ کوئی بھی آرمی چیف ریاست ریاستی دارے اور عوام کے خلاف نہ جائیں دیکھتے ہیں اس صورتحال میں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے آرمی چیف تو الودائی دورے کر رہے ہیں ان کا تو جانے کا ارادہ ہے کیا ان کے ساتھ شہبائشریف بھی جائیں گے اور ہم دسمبر میں نیا آرمی چیف اور نیا وزیراعظم دیکھیں گے اس بارے میں ابھی کچھ کہنا زیادہ مناسب نہیں جو خبر تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھتی خیرپورٹ آمے والی میں فائر پاور مشکوں کا مشاہدہ بھی کیا بھاولپورکور کے ٹروپس کی جے ایف سیونٹین لڑاکہ تیاروں کے ساتھ مشکے ہوئیں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے تربیتی میار اور اپریشنل تیاریوں کو بھی خوبصر آہا ناظرین اکرام نون لی کی پلاننگ تھی کہ وہ کسی بھی طرح نئے آرمی چیف کی تائیناتی کو روک کر موجودہ آرمی چیف کے ساتھ ہی اپنا وقت گزار لیں گے کیونکہ نون لی قیادت کا ماننا تھا کہ اگر نئے آرمی چیف آگئے اور میرٹ پر فیصلے ہونے شروع ہو گئے تو معاملات ان کے حد سے نکل جائیں گے فوج پاکستان کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے فوج کے ادارے کو اگر کمزور کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو کمزور کر دیا جائے گا اور ہمارا نیوکلر پرگرام بھی خطرے میں پڑ جائے گا ناظرین اکرام یہی وجہ ہے جو عمران خان نے بہتر فیصلے کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج جو بھی نئے آرمی چیف کے لیے فیصلہ کرے گی انہیں قبول ہوگا عمران خان نے وضاحت کی کہ کوئی بھی آرمی چیف ریاست ریاستی دارے اور عوام کی خلاف نہ جائیں دیکھتے ہیں اس صورتحال میں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے آرمی چیف تو الودائی دورے کر رہے ہیں ان کا تو جانے کا ارادہ ہے کیا ان کے ساتھ شہبائشریف بھی جائیں گے اور ہم دسمبر میں نیا آرمی چیف اور نیا وزیراعظم دیکھیں گے اس بارے میں ابھی کچھ کہنا زیادہ مناسب نہیں جو خبر تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھتی ناظرین اکرام مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ